اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پر موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بٹنوں والے جو موبائل ہیں ان کے چارجنگ اس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک موبائل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چارجنگ نہیں ہو رہی تو ابھی اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے سے پہلے کچھ ٹپس میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے سب سے پہلے تو سم اور میموری گار نکال لینے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے پیچ سارے کھول لینے ہیں اس کے بعد آپ نے اوپن کرنا ہے تو میں بھی اس کو یہاں پہ اوپن کر دیتا ہوں تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں گے اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ کی پیڈ موبائل تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور جن دوستو نے سبسکرائب کر رکھا ہے وہ بیل آئیکن ضرور دبا لیں کیونکہ بیل آئیکن دبائیں گے تب ہی آپ کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے گی اگر جسٹ سبسکرائب کر لیں گے تو پھر آپ کو ہماری نئی ویڈیو نہیں ملے گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ موبائل ہمارا اوپن ہو چکا ہے اور اس کا ہم نے بورڈ بھی باہر نکال لیا ہے تو اس کے جو جیک کے حالات ہیں وہ بہت خراب لگ رہے ہیں تو میں اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ نے جیک کس طرح چینج کرنا ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح جیک چینج کرنا ہے یہ سب سے پہلے تو آپ نے کی پیر کا سٹکر اتار لینا ہے کیونکہ یہ ہیر گن کے ذریعے ہم نے لگانا ہے اتارنا بھی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہیر گن کی وجہ سے یہ جل جائے تو یہ سٹکر آپ نے لازمی اتار لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس اینگل سے رکھنا ہے جیسے کہ میں رکھ رہا ہوں کونٹر کے تھوڑا سا باہر نکال کے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر وزن رکھ لینا ہے تاکہ بورڈ ہلے نہ اگر بورڈ ہلتا رہے گا تو پھر جیک صحیح سے نہ ہی اترے گا اور نہ ہی لگ سکے گا تو اب اس کے نیچے میں ہیٹ گن دے رہا ہوں ہیٹ گن کی وجہ جو گرم ہوا ہوتی ہے وہ ہیٹ گن کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی پیسٹ بھی لگا دی ہے تاکہ اتارنے میں آسانی ہو اب اس کو ہیٹ گن ہیٹ دینی ہے نیچے سے تو یہ مکمل پگل جائے گی اس کی جو سولڈنگ ہوتی ہے تو پھر میں اس کو ٹیوزر کی مدد سے حرام سے اٹھا لوں گا کچھ لوگ تھوڑا سا زور لگا کے اٹھاتے ہیں دوستو وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے پوائنٹ خراب ہو سکتے ہیں یا اس کا جو بیس ہوتا ہے جو سائیڈ پہ چپکا ہوتا ہے جس کی مضبوطی ہوتی ہے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے تو آپ نے زور نہیں لگانا طاقت کا استعمال نہیں کرنا بلکہ آپ نے بڑے آرام سے اس کو نکال لینا ہے جب یہ گرم ہو جائے گا تو آپ کو زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو میں ابھی اس کو ہیٹ دے رہا ہوں آپ دیکھیں گے کہ میں کافی آرام سے اس کو اتار لوں گا تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو بڑے آرام سے اتار لیا ہے کوئی زور نہیں لگانا پڑا تو اگر میں طاقت کا استعمال کرتا تو یہاں میرے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا تھا اب دوستو ہم نے دوسرا جیک لگانا ہے تو یہ میرے پاس دوسرا جیک ہے اس کو لگائیں گے اس کو سب سے پہلے ہم نے سولڈنگ کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو پہلے سولڈنگ کر لیتا ہوں یہ سولڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے اس کے ساتھ جیک بہت اچھا لگتا ہے اور پکا لگتا ہے اگر آپ ویسے ہی جیک نیا اٹھا کے لگا دیں گے تو وہ چارجنگ کے ساتھ ہی باہر آ جائے گا جب آپ چارجنگ کیبل پلاگ ان کرو گے تو دو یا تین یا زیادہ سے زیادہ پانچھے دفعہ آپ جب کیبل چارجنگ پہ لگاؤ گئی تو اس کے بعد یہ جیک نکل جائے گا اپنی جگہ سے تو دوسرے نمبر پہ آپ نے کاویہ کا استعمال نہیں کرنا لگاتے ہوئے صرف آپ نے سولڈنگ کرنی ہے جیسے کہ یہ ابھی میں سولڈنگ کر رہا ہوں تو آپ نے کاویہ کی مدد سے صرف سولڈنگ کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے جیک لگانے میں یعنی کہ مدربورڈ کے اوپر لگانے میں کاویہ کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ کاویہ پراپر مکمل طور پر فل گرم نہیں کر پاتا اور اگر کرتا بھی ہے تو وہ جہاں پہ کاویہ رکھا ہوا ہوتا ہے وہاں سے کرتا ہے ہر جگہ سے نہیں کرتا اس وجہ سے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے لگانا ہے تو یہ ابھی آپ گھر سے دیکھ لیں کہ اس کو کہاں کہاں سے میں نے سولڈنگ کیا ہے کون کون سی جگہ ہوتی ہے سولڈنگ کرنے والی تو آپ نے اس طریقہ سے جیک لگانا ہے اور پھر آپ کمال دیکھئے گا کہ یہ کتنا عرصہ چلتا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہو کہ آپ جب ہی گن کی مدد سے لگانے لگیں تو اندر سے اس کے کیونکہ پلاسٹک ہوتا ہے تو وہ جل جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پلاسٹک جلا دیں اور پھر کہیں کہ یہ تو دو دن بھی نہیں چلا تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے تو ابھی آپ یہ ساری ویڈیو دیکھیں کہ کہاں کہاں سے سولڈنگ ہو رہی ہے موسیقی 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 تو ابھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو مکمل طور پر سولڈنگ کر دی ہے جہاں جہاں سے میں نے سولڈنگ کی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ ہم نے صفائی کرنی ہے صفائی آدھا ایمان کا حصہ بھی ہے اور ویسے بھی کوئی بھی چیز آپ صاف کر کے تو اس کو کام کریں گے کوئی کام بھی آپ کریں گے تو وہ آپ کو خود بھی اچھا لگے گا تو یہاں پہ اب میں تھوڑی سی پیسٹ لگا دیتا ہوں یہ ٹیکہ میرے پاس ہے اس کو میں نے پیسٹ سے بھرا ہوا ہے تو یہ میں تھوڑی سی یہاں پہ یہ پیسٹ لگا دیتا ہوں اس کے بعد اس کو دوبارہ ہیٹ گن کی مدد سے گرم کرنا ہے نیچے سے اور دوستو یاد رہے کہ آپ نے زیادہ ہیٹ نہیں دینی اگر آپ زیادہ ہیٹ دیں دیں گے تو پھر آپ کا مدر بورڈ بھی جل جائے گا اور ایک بات آپ کو ٹپس بتا دوں کہ جب آپ نے ہیٹ گن کی مدد سے اس کو گرم کرنا ہے تو ایک جگہ پہ ہیٹ گن یعنی کہ ہوا ایک جگہ پہ نہیں رکھنی بلکہ آپ نے ہیٹ گن کا جو ہینڈل ہے اس کو ہلاتے رہنا ہے اگر آپ ہلاتے رہیں گے تو پھر آپ کا مدر بورڈ نہیں چلے گا اور مکمل طور پر آپ اس جیک کو لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے ابھی دوستو جیک تو لگ چکا ہے اب اس کے چاروں طرف ہم نے تھوڑی تھوڑی سولڈنگ وائر کی مدد سے سولڈنگ کر دینی ہے تاکہ جہاں پہ سولڈنگ کم ہے وہاں پہ مکمل طور پہ لگ جائے اور جیک دوبارہ خود بخود نہ نکلے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے چاروں جگہوں پہ میں سولڈنگ دے رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کابیہ کا استعمال نہیں کیا اب چوڑے مو والا جو ٹیوزر ہے اس کی مدد سے میں نے اس کو دبا دیا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ پکا لگ جائے تو جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے تب تک تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تو ابھی دوستو میں نے جیک لگا دیا ہے تو اب میں آپ کو اس کو چلا کے بھی چیک کرواتا ہوں کہ جو ہم نے جیک لگایا ہے وہ بالکل ٹھیک لگ گیا ہے یا اس میں ابھی کوئی کمی رہ گئی ہے دوستو اگر آپ ہیٹ گن کی مدد سے جیک لگائیں گے تو اس میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں رہے گی اور کبھی آپ کو دوسری دفعہ جیک نہیں لگانا پڑے گا بشرت ہے کہ آپ نے جیک جلایا نہ ہو زیادہ ہیٹ دیں گے تو جیک اندر سے جل جائے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پہ پلاسٹک ہوتا ہے تو یہ میں کی پیڈ والا سٹکر بھی یہاں پہ لگا دیتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں جو جیک لگاؤں وہ مکمل طور پہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور فکس ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں سٹکر لگا دیتا ہوں ویسے آپ پہلے خود سے چیک کر لیں اس کے بعد آپ سٹکر لگا لیں اور موبائل کو آرام سے دیان سے بند کر لیں تو یہ ابھی میں اس میں بیٹری لگا کے آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ جیک لگ گیا ہے تو یہ میں نے چارجنگ اس میں بلگ ان کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی چارجنگ بلکل ٹھیک ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل پاپر چارجنگ کر رہا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سٹکر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات